سادھوں نے سپنا دیکھا اور اس سپنے کو سچ مان کر دیش میں سب سے بڑا تماشا لگ گیا لیکن تین دن قلعہ خودنے کے بعد تماشا ختم ہو گیا ہے اور بھی گھر کو لوٹ چکی ہے اس تماشے کے پیچھے ایک شخص کھڑے تھے او مہاراج جو سپنے کو ان ناؤ سے لے کر دلی تک بیچ رہے ہیں اور ابھی بھی دعویٰ کر رہے ہیں سونا ضرور ملے گا سونا ہم سے دے جائے اور جیسٹو یوکے اور یسٹ نے بڑا بنا دیں سنپوز راست کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اندوسٹران کا سونے کا بات بنا دوں گا کہ یہ اپنے پرباو کا استعمال کیجئے کہ جوڑیا کہڑا کے بچے بچے نے راہ راہ اور آم بکسن کو اپنی ننگی آنکھوں سے فات ورسپور تک اسی قلعہ پر بھومتے ہوئے دیکھا ہے موسیقی بڑے بڑے بابا دیکھیں بڑے بڑے مہاتمہ دیکھیں جو ہوا میں ہاتھ لہرہ کر سونی کی مالائیں تک نکال دیتے ہیں لیکن ایسا بابا پہلی بار دیکھا جو صرف سپنا دیکھ کر زمین میں دفن ہزاروں ٹن سونا نکال دیکھا دعویٰ ایسا ہے کہ سونا دلا دوں گا بس پندرہ فیٹ خود دالے کچھ بھی سونا کے نام پر پھوٹے بارتن ٹوٹے بارتن پرانے آپ سے پیتا لگ اور کانسے کے بارتن ہیں کچھ سکھے ہیں اور دس بھی سونے کے سکھے اور پرانے جیبرات اگر مل گئے آپ کی اور سوبن سرکار جی کی بھی فضیت ہو جائے گی اگر ایسا ہے جس دن مہا پر پندرہ فیٹ گی کے پہنچے گی اس دن سونا نکلے گا یہ جو آپ کے کامرہ میں لوگوں سے پوچھتے خوب رہے ہیں کہ سرکار نکلے گا وہ کہیں تو کوئی اناسندک باتیں ہیں اگر سونا ہم نے کہا نکلے گا تو نکلے گا آتھ کو نکلے گا آتھ کو نکلے گا آتھ نکلے گا چھے مانے بعد کچھے چھے مانے بعد نکلے گا کتنا نکلے گا اتنا بڑا دعوہ اتنا بڑا چمتکار کرنے والے یہ اوم جی مہاراج ہیں خود کو سنت شوبن سرکار کا ششے بتاتے ہیں اور ان دنوں گروہ کے آشرم سے نکل کر ان ناؤں کے دوڑیا کھیڑا میں ہزار ٹرن سونے کے سپنے کے سوتاگر بن گئے ہیں اوم جی مہاراج نے یوپی کے چھوٹے سے گاؤں ڈوڑیا کھیڑا میں سب سے بڑے تماشے کا سب سے بڑا تمبو لگا دیا کہنے لگے کہ ڈیر سو سال پہلے شہید راجہ کی آتما لوٹ آئی ہے اور اسی نے سپنے میں خزانے کا پتہ بتا دیا جس راجہ کی موت اٹھارہ سو انسٹھ میں ہو گئی اس راجہ کی آتما اتنے ڈیر سو سال سے زیادہ ہو گئے اس راجہ کی آتما کیسے ملی شوبن سرکار سے بات آتما کے آنے سے آگے بڑھ چکی ہے اب تو اوم جی مہاراج کہتے ہیں کہ ان کے گروہ تپ بل سے ہی پوری دنیا میں زمین میں دبے سوڑ بھنڈاروں کو دیکھ سکتے ہیں شوبن سرکار کو کیسے پتہ چلا کہ وہاں کھا جانا ہے ایک ہزار ٹن کا اور باقی علاقوں کو ملا کر اکیس سو ٹن کا کھا جانا ہے شوبن سرکار سکال درشی مہاتماوں میں ایک ہیں سنسار میں کسی بھی کونے والی میں ہونے والی کے چیزیوں کو جب ان کی موت آتی ہے بیٹھ کر بتاتے رہتے ہیں جس میں کہاں کیا ہے انہوں سے چھپاوہ نہیں ہے اپنے گروہ شوبن سرکار کے اسی دعوے کے بل پر اس بابا نے پورا مجمع جھٹا لیا انہوں سے لے کر دلی تک چھٹھیاں لکھ جالی اور پڑ بولا پانیتنا کہ اپنی بات پر یقین دلا کر خدا ہی تک شروع کروانی بازار میں بابا نے سپنا بیچا تو ڈی ایم ایس پی اور نیتا تک پھاڑا چلانے لگے سرکار بھی باتوں میں پس گئی اور سرکار کی طرف سے اے ایس آئی بھی پہنچ گئی قلعہ کھوڑنے کرکری ہوئی تو اے ایس آئی بھی اپنا دامن پیچھے چھڑا کر سونے کی بات نکارنے لگی لیکن بابا اب بھی اے ایس آئی کے ڈائریکٹر کو ہی شروع تی دے رہے ہیں جب آپ بتائیں گے کہ سونہ کب تک مل جائے گا کیونکہ اے ایس آئی کے ڈائریکٹر نے مجھ سے باتشیک میں کہا کہ وہ سونہ نہیں ملنے والا ہے اے ایس آئی کے ڈائریکٹر سے کہہ دو دس فٹر خدا دے جیسے بھی لگے پندرہ فٹر محلو ہے سونہ کہاں آئے امریکہ کہہ کہ تیاز کر مستر دسل نے اے تیازید دستا جو کہاں آپ کو پسٹے کی ہے کہ جہاں دوڑیا کھڑا ہم کہہ دے رہے ہیں بڑا دے رہے ہیں لیکن بابا ابھی بھی پندرہ فیٹ پندرہ فیٹ کر رہے ہیں بابا کی بات سن رہے ہیں آپ اسی زد کی بدولت اوم جی مہارات نے ان ناؤ سے لے کر دلی تک خلچل مچائی اور ایک کیندریہ منتری کو بھی سپنے کے تماشے میں حصدار بنا لیا سنت اور منتری کے باتوں میں آ کر اے ایس آئی بھی انگریزوں کے زمانے کے ہتھیار لے کر ڈوڑیا کھڑا پہنچ گئی لیکن تین دنوں سے کھوتے کھوتے سپنے کا سچ کلے کے پتھروں سے ٹکر آیا تو آنکھ کل گئی اور سپنا ٹوٹ گیا کلہ خود بھی گیا سپنا بکھر بھی گیا لیکن یہ بابا ابھی تکڑے ہیں اور دعوی ہزار ٹن سے آگے بڑھ چکا ہے آگے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اوم جی مہارات اب سونے کی کھیتی پر اتر آئے ہیں ڈوریا کھیڑا سے کمار کندن کے ساتھ بیورو ریپورٹ نیوز سنٹی فور ابھی تک تو ایک ہزار ٹن سونے کی بات تھی پر اب اوم مہاراج کہہ رہے ہیں کہ کس ہزار ٹن سونا دیش کو دے سکتے ہیں اتنا سونا کہ دیش دنیا کا سب سے امیر دیش بن جائے اور سارا سونا وہ تب بل کے چلتے دے سکتے ہیں بولے دکھو پرائی میسٹر کو اکیس ہزار ٹن سونے ہم سے دے جائے اور دیش دو یوکے اور ایس نے بڑا بنا دیش میں اکیس ہزار ٹن یا اکیس ہزار ٹن اکیس ہزار ٹن سن اکیس ہزار ٹن اٹھ ہزار پپلس بارہ ہزار کا دور ہوتا ہے بھی ہزار اکہ آپ کوانٹیٹی بڑھاتے جا رہے ہیں سن لیا آپ نے سدھی کے سب سے بڑے تارنہار ہونے کا دعویٰ کرنے والے اونجی مہاراچ کو کل تک اونجی مہاراچ ہزار ٹن سونے کی گیارنٹی دے رہے تھے اب گیارنٹی راشی بڑھ کر اکیس ہزار ٹن سونے تک پہنچ گئی ہے راجہ کی آتما کو کھوڑے پر دیکھنے کے سخنوں کو سچ مان کر سند شوپن سرکار کے ششیر اپنے زبانی کھوڑے دوڑانے لگے ہیں اتنا بھنڈار تو نہ تو کسی نے دیکھا تھا نہ ہی کسی نے سنا تھا بڑے سے بڑے مہاراچ اور شہنشاہ کا خزانہ بھی اتنا بھرا نہیں تھا اتنا سونا تو دکشن افریقہ کے سونے کی کھانوں میں بھی نہیں ہوگا لیکن وہ مہاراچ کا دعویٰ ہے کہ وہ اکیس ہزار ٹن سونا چھٹکیوں میں لا سکتے ہیں اب جس کے بل پر اتنا بڑا سونے کا بھنڈار ہندوستان کو دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں اونجی مہاراچ وہ دعویٰ بھی سنیا کھا جانے کو ہاتھ سے کھو دیں گے نکالیں گے کیسے تب پن کا اتنا بڑا چمککار اب تک نہیں سنا تھا باتوں میں ایسا پڑھولا پن نہیں رکھا تھا کہ اکیس ہزار ٹن سونا دلاتے سنیے عوم جی مہاراچ کا دعویٰ جو ایسے لگ رہا کہ دیش کی چھولی میں سونے کے خزانے کا لکی ٹرونک لہو اونجی مہاراچ اس طرح دعویٰ کر رہے ہیں جیسے بارش میں اتنے کے بعد دیش سونے کی نہلاہتی پسل کٹنے کا انتظار کر رہا جیسے وہ خود ہی سونے کی کھیتی کرتے ہیں اب اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر رہے ہیں آپ کو پتا ہندوستان سونے کی چڑھیا ہوا کرتی تھی اور یہ کا سنا لوٹ 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 کے لوگوں نے سونے کی تیمت ہے اپنے اٹھے در بھل لیے ہیں اور آپ کو پتا ہندوستان میں ریجار بینک کے پاس سارے پانسوٹن سونہ ہے بہت جمعہ داری کے ساتھ سمپور راست کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اندوستان کا سونے کا بات بنا دوں گا خالی اپنے پرباو کا استعمال کیجئے ارث بیعث تھا کہ بڑے بڑے مہارات ہی دیش کو سونے کی چڑھیا نہیں بنا سکے لیکن اپنے گروہ کے سپنے کے بل پر اونج مہارات دیش کو دنیا کا سب سے امیر دیش بنانے کا تابع کر رہے ہیں اب تو لگتا ہے کہ گروہ کے شکتی بھی ششے میں آگئی ہے اور وہ خود ہی بڑھ بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ میں سونہ دلا دوں گا ہمارا اپنا حقران یہ ہے کہ وہاں پر سونہ بھندار جو ہے وہ پندرہ یا سولہ فٹ کی نیچائی پر ملے گا ہم نے ایس آئی کی ازکاریوں سے رکست کی تھی کہ جتنا ہم علاقہ بتا رہے ہیں کھالی مشکل سے مشکل ایک ڈیرھ میٹر ریاض کا گوئیرہ تھا کہ اس کو آپ پندرہ فٹ میں دیکھ لیجئے ہماری بات صحیح نکل جاتی ہے اب یہ کوئی شفتی آنے کا راست بھی جان لیجئے آپ جو بول رہے ہیں یا آپ اپنی طرف سے بول رہے ہیں یا شوہن سرکار کی طرف سے بول رہے ہیں شوہن سرکار اور میں جو جسم اور ایک جان ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ایک ہزار بار شوہن سرکار کی اور سے ارموجی سے ارموجی سے ارموجی سے شوہن سرکار کو تو کسی نے نہیں دیکھا لیکن ان کے بے لغام شش اوم مہاراج کی ایسی ہلت چھلا باتوں کی جال میں آ کر زمانہ ہزاروں ٹھن سونے کے سپنے میں خویا ہوا تھا فرحال بابا کا دعویٰ تو کلے کے خدائی سے ہوا ہوتا دیکھ رہا ہے لیکن بابا کا ہوای کلہ اب بھی کھڑا ہے آگے آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح اوم مہاراج اب پرماتمہ آتما کے بھروسے سونے کی دنیا دکھا رہے ہیں جوڑیا کھیڑا سکمار کندن کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز ٹنٹی فور اوم مہاراج کا بڑھولا پن کیول سونے تک ہی سیمت نہیں ہے وہ تو اور آتما اور پرماتمہ سے بھی ملانے کی بات کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیں شووند دکار میڈیا سے نہیں ملتے ہیں شووند دکھا جوں گا اگر آپ کو ان مہاراج سے ملانے کی بات کر رہے ہیں جن کا سرین دو سو سال بنے چھوٹا ہو آپ نے کہے اس کا بابا نہ ہو گیا آپ دیایا آپ بھی بابا ہو جائیے ایکیس ہزار ٹنسونہ دیش کو دینے کا دعوی کرتے کرتے اوم مہاراج اب آتما اور پرماتمہ دکھانے کی باتیں کرنے لگے ہیں گرو گڑ ہی رہ گیا اور چیلا چینی ہو گیا سنت شوبھن سرکار نے بھی ایسا دعویٰ کسی سے نہیں کیا ہوگا جتنا ان کے شش یہ اوم مہاراج کر رہے ہیں ان ناؤں کی ڈوڑیا کھیڑا سے اوم مہاراج پرماتمہ کو دیکھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پرماتمہ کے درشن بھی کرا دیں گے اتنی بڑی بات بابا اپنے گرو کے دم پر کر رہے ہیں یا اپنے ہی دم پر یہ تو وہ ہی جانے لیکن سونے کی گیارنٹی کے بعد پرماتمہ سے ملانے کی بھی پوری گیارنٹی دے رہے ہیں اب آگی کی باتیں بھی سنیے وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جن سادھوں نے سیکھ رو سال پہلے شریر تیاغ دیئے تھے ان کی بھی آتما سے ساکشات کار کرا دیں گے یہ پاکھنڈ ہے یا اوم مہاراج کا تب پر جس کے بل پر وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں سونا بھلے ہی نہ مل رہا ہو لیکن بڑھ بولے پن میں کوئی کمی نہیں ہے اور ایسے ہی چند داؤں اور باتوں نے ڈوڑیا کھیڑا میں ہزار تھن سونے کا تماشاں لگا دیا ایس آئی سے لے کر سرکار بھی اس تماشے کا حصہ بن گئے کھوڑیا کھیڑا سے کمار کنمن کے ساتھ بیوری ریپورٹ نیوز ٹونٹی پورٹ